اسلام علیکم آج ہم نے کرنا ہے Camden 20 Pro کی انباکسنگ اس کی پرائس ہے 60,000 ڈرپل نائن یعنی کہ 61,000 کی پرائس رینج میں آپ کو یہ فون مارکٹ میں ملے گا اب یہ اس کی اوریجنل پرائس ہے آپ کو بتا ہے کہ کچھ عرصے بعد جو سمارٹ فون کی جو پرائسز ہیں وہ ہائے ہونے شروع جاتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ بلیک مارکٹ کے تھرو بہت زیادہ ہائے پرائسز سے دی جارہی ہیں تو اگر آپ ریٹیل پرائس پر اس کو پرچیس کریں گے تو آپ خوش قسمت ہیں خیر پرائس اگر آپ اس کی دیکھیں اور آپ اس فون کے فیچرز دیکھیں تو ٹیکنو نے بڑا انصاف کیا ہے بہت اچھے فیچرز لے کر آیا ہے اب کی بار ٹیکنو کے کیمن سیریز کا اب تک یہ بیسٹ فون میں کیسے ہوں گے جو کیمن 20 سیریز میں ہمیں فیچرز دے گئے ہیں اسپیشلی کیمرہ پر بہت زیادہ کام کیا گیا ہے ایسا نہیں ہے کہ پہلے کیمرہ اچھی نہیں ہوتی لیکن اب جو کیمرہ ہے اس میں بڑی زیادہ improvement ہم دیکھ رہے ہیں اسپیشلی night photography کے گرہ بات کرتے ہیں تو یہ ہے night portrait master اس میں آپ night photography بہت اچھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں ہے RGBW camera تو یہ RGBW camera کیا کرے گا کہ جو night photography ہے اس کو best کرے گا آپ کی جو light situation ہے اس کو fix کر کے آپ کے بہت اچھی photography آپ کی دے گا اس میں آپ کو sensor shift بھی دیا گیا ہے اور OIS anti-shaking بھی ہے اس کے اندر تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر صرف کیمرہ ہی نہیں بلکہ آپ کو ایک ہائی انڈ آپ کو ڈسپیل دیا گیا ہے 120 ہرٹس کے ری فریشٹریٹ کے ساتھ یہ آرہا ہے بیٹری کی بات کی جائے میرے پال جو ویرینٹ ہے یہ ہے 8GB 256GB کے ساتھ دیکھیں یہاں پر 8GB ریم کو آپ مزید بڑھا سکتے ہیں 8GB ریم ایکسٹنٹ کر کے یعنی کہ 16GB ریم آپ کی بن سکتی ہے اور میرے پال جو کلر ہے وہ بلو کلر ہے تو لیٹس سٹارٹ ان باکسیں باکس ایسا ہے ٹیکنو کی برینڈنگ ہے کیمن 20 Pro یہاں پر بڑا بڑا سا منشن ہے اور یہاں پر کچھ ڈیٹیلز ہیں امولد ڈسپلے ہے اس میں 256GB انٹرنل سٹوریج ہے اور باکس کی بیک سائٹ پہ بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں اس میں آپ کو ملتا ہے 64 میکا پکسر RGBW Night Portrait 120Hz کا اس میں ایک امولیٹ آپ کو ڈسپلے دیا گیا ہے 32 میکا پکسل کا AI شائننگ سیل فی دیا گیا ہے ہیلیو جی 99 اس میں پروسیسر ہے سلم ڈیزائن کے ساتھ یہ فون آ رہا ہے ویسے اگر آپ کو یاد ہو اور اگر آپ نے ہماری ویڈیو دیکھ لی ہو تو کیمن 20 بھی ایک سلم ڈیوائس تھی اور اس میں بھی آپ کو کافی اچھے فیچرز دیا گئے تھے ریزنیبل پرائس میں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیمن 20 pro کا ڈیزائن کیسا ہے اس کے ڈیزائن کو بہت ہائیلائٹ کیا گیا ہے سیکنڈ اس کے کیمرہ کو بہت ہائیلائٹ کیا گیا ہے کیونکہ اس میں آپ کو ملتا ہے نائے پورٹریٹ تو اب ہم اس کو کرتے ہیں ان باکس تو اس شیٹ پہ وہی ڈیٹیلز ہیں جو کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں اور اس باکس کے اندر کیا ہے یہاں پر آپ کو ملتا ہے اس کا پروٹیکٹر اور یہ کیس کافی زیادہ انٹرسٹنگ مجھے لگ رہا ہے کافی اچھا ہے اور اس کا میٹیریل بھی بہت اچھا یوز کیا گیا ہے اور یہاں پر ٹیکنو کیمن 20 pro کا چارجر اور یہ 33 وارٹ فاسٹ چارجر ہے آپ کو یہ فاسٹ چارج مل رہا ہے اس کے اندر اور 13 منز کی اس میں وارنٹی آپ کو دی گئی ہے اور اس کے علاوہ اس میں آپ کو ملتی ہے اس کی چارجن کیبل جو کہ ہے ٹائپ سی اور سم اجیکٹ پن بھی ملتی ہے اور اس میں آپ کو ٹائپ سٹوریج دی گئی ہے تو یہاں پر سٹوریج اتنی زیادہ ہے کہ آپ کا کافی سارا ڈیٹا سٹور ہو سکتا ہے کیمن 20 pro بلو کلر میں ہے اور بلو کلر بہت خوبصورت ہے اس کا ہائلائٹ چیز ہے اس فون میں اس کا ڈیزائن یہ جو آپ کو ایک ٹیکسچر نظر آرہا ہے لیڈر فیل دے رہا ہے پورا پلاسٹک بیک کے ساتھ آرہا ہے پلاسٹک فرم پلاسٹک بیک پینل تو یہ بیسکلی پزل ڈیزائن دیا گیا ہے یہاں پر یہ جو لیڈر ٹیکسچر بیک آپ کو دیا گیا ہے یہ ایک پزل ڈیزائن ہے جو کہ کافی خوبصورت ہے اس طرح کا ڈیزائن پہلے کیمن سیریز میں میں نے نہیں دیکھا تو یہ کیمن سیریز میں آپ کی بار ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں 64 میگا پکسل مین لینڈس ہے فلیش لائٹ دی گئی ہے یہاں پر آپ کو نظر آرہا ہے رجی بی ڈیو 64 میگا پکسل کیمرہ ہے تو یہ اس کا ایک کی پوائنٹ ہے سمارٹ فون میں ڈیوائیس کا جو ویٹ ہے وہ ڈیوائیس بہت لائٹ ویٹ لگ رہی ہے اور سلم ڈیوائیس ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل سلم ڈیوائیس بہت پسند کی جاتی ہیں تو یہاں پر ٹیکنو نے بھی کیمن سیریز میں ہمیں کافی سلم ڈیزائن دیا ہے کیمن 20 بھی ایک سلم فون تھا یہاں پر یہ بھی کافی سلم فون ہے اس کی وجہ سے اس کی جو انہینڈ فیل ہے وہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور کافی ایزی لی آپ اس کو بھول کر سکتے ہیں اور ایزی لی آپ اس کو کیری کر سکتے ہیں ڈیوائیس کا جب ویٹ زیادہ ہوتا ہے تو ذائرہ تھوڑا سا پروگلم ہوتا ہے اس کو کیری کرنے میں اور سیکنڈ نمبر پہ جو میں نے ایک چیز نوٹ کی جو بہت خوبصورت ہے اس سمارٹ فون میں اس کا ڈیسپلی ڈیسپلیس میں دیا گیا ہے لیکن یہاں پر آپ کو 120hz کا refresh rate دیا گیا ہے جو کہ بہت ہی smooth ہے کوئی ڈیلے نہیں ہے کسی طرح کا آپ کو lag نہیں مل رہا آپ کو فیل ہوتا ہے جب بہت زیادہ آپ scrolling کرتے ہیں تو فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ڈیوائیس lag ہو رہی ہے یا ٹک رہی ہے کہیں نہ کہیں کوئی بھی اگر آپ اپ اوپن کرتے ہیں تو یہاں پر یہ بہت ہی ایک آپ کو ایک smooth performance لائک میں بٹری کہ سکتی ہوں 120hz refresh rate کے ساتھ تو اگر آپ کوئی gaming کرتے ہیں کوئی بھی task کرتے ہیں social media بہت زیادہ کرتے ہیں تو آپ کا بہت ہی اچھا experience اس میں ملے گا اور جو ایک اور چیز میں نوٹ کی جو کہ مجھے بہت خوبصورت لگی اس ڈیسپلی میں جو bezels ہیں وہ بہت زیادہ سلم دیا گیا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ چن پہ زیادہ ہیں بہت ہی سلم bezels دیا گیا ہے یہ جو نوچ ڈیسپلی دیا گیا ہے اس سے اس ڈیواز کی خوبصورتی ہے اس میں زافہ ہو رہا ہے ڈیسپلی اور خوبصورت لگ رہا ہے 32 میگا پکسل کا مین کیمرا آپ کو دیا گیا ہے فرنٹ پہ تو ڈیسپلی جو ہے وہ بہت وائیڈ لگ رہا ہے کوئی بھی آپ کانٹینٹ دیکھیں اب بہت انجوئے کریں گے مطلب ہوتا ہے کہ جب bezels تھک ہوں تو ڈیواز خوبصورت بھی نہیں لگتی اور زیادہ آپ ڈسٹریک بھی ہوتے ہیں جب آپ کوئی بھی ٹاسک کر رہے ہوتے ہیں گننگ کرتے ہو یا کوئی بھی کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں ایک پریمیم فیل دے رہا ہے اس کا ڈیسپلی اور اس طرح کے جو ڈیسپلیز ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ بہت ہی ہائی ان ڈ ڈیوازز میں آپ کو ملتے ہیں سپیشلی جو نوچ ہو گیا اور جو سلم bezels ہو گیا ہے تو ڈیسپلی کی جو looks ہیں وہ بہت امیزنگ لگ رہی ہیں تو کیمن ٹوینڈی پرو میں ان ڈیسپلی فنگرپنٹ سنسر دیا گیا ہے اور یہ میں نے سیٹ کر لیا ہے میں نے آپ کو دکھانا تھا کہ اس کی سپیڈ بہت زیادہ اچھی ہے امپریسیو مجھے اتنی اچھی لگ اس کی سپیڈ میں ہمیشہ سے سائیڈ مانڈ فنگرپنٹ زیادہ پسند کرتی ہوں کیونکہ میرے خال میں وہ زیادہ زیادہ فاسد ہوتے ہیں اور انڈیسپلی فنگرپنٹ سنسر میں اپ سے ڈیلے ملنا شروع جاتے آپ کو یہ بہت زیادہ فاسد ہے اور اس میں آپ ڈیفرنٹ اپنے چوئس کی انیمیشن بھی سیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ سیٹنگز میں جائیں گے تو ویری امپریسیو یہاں پر ڈیول سپیکرز ملتے ہیں ایک آپ کو ملتا ہے باٹم پر اور ایک ہے ٹاپر تو سیونٹی پیسنٹ جو ساؤنڈ ہے وہ یہاں سے آتی ہے اور 30% آپ کو یہاں سے ملتی ہے تو اگر اس کے اوپر آپ کا ہاتھ آ بھی جائے ایک سپیکر پر اگر آپ گیمنگ کریں تو اٹلیس آپ کو یہاں سے آواز آئے گی اور اس کا ٹھیک ہے آوڈیو گیمنگ میں ہمیں بڑے کام آتے ہیں اس لئے کہ سپیکر یا اگر آپ سپیکر پر کالز کرتے ہیں یا ویڈیو کالز کے لئے تو یہ ڈیول سپیکرز بڑے کام آتے ہیں کیونٹی پرو میں آپ کو ملتا ہے میڈیا ٹیک ہلیو جی نائنٹی نائن کا چپسٹ تو یہ چپسٹ ٹائیڈ ان ٹیسٹ ہے بہت دفعہ آپ یوز کر چکے ہیں اس میں آپ اچھی گیمنگ کر سکتے ہیں اس میں اگر آپ بہت زیادہ ہیوی ٹاسک کی بات کروں جیسے بہت زیادہ ہیوی یوزر ہوتے ہیں ان کی بات کروں تو ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک آپ پر فارم کرتا ہے جی نائنٹی نائن میں رہتے ہوئے آپ اچھی گیمنگ کر سکتے ہیں اس میں آپ COD بہت اچھا کھیل سکتے ہیں PUBG اگر آپ کھیلان چاہتے ہیں اور سارے کی بہت ساری اچھی ہیوی گیمنگ جو آپ اس پر کر سکتے ہیں تو یہاں پر گیمنگ میں بھی آپ کا بڑا اچھا ساتھ دے گی 120hz کا جو ڈسپیل دیا گیا ہے اس کی وجہ سے آپ کی گیمنگ میں بہت زیادہ اچھا ایکسپیرنس رہے گا کیونکہ اگر آپ کو ایک ہائے ریفریشیٹ دیا گیا ہے اس میں ظاہر آپ کی گیمنگ بھی اچھی ہوگی اور ڈسپیل کی پرفارمنس بھی اچھی ہوگی لیکھ فری آپ گیمنگ کریں گے اور جب آپ کو chipset بھی ایک اچھا دیا گیا ہو android version اس میں 13 ملتا ہے hi os 13 version کے ساتھ تو یہاں پر اس میں بھی آپ کو ایک اچھی پرفارمنس ملے گی اچھے آپ کو themes ملیں گے اچھے wallpapers ملیں گے 8GB RAM اس میں ملتی ہے لیکن 8GB آپ extend کر سکتے ہیں تو یہاں پر جو extended RAM آپ کو دی گئی ہے یہ ایک اچھا option ہے آپ اس کو بالکل avail کر سکتے ہیں لیکن 8GB RAM اچھی خاصی زیادہ ہے لیکن اگر آپ اپنی memory کو مزید extend کرنا چاہتے ہیں 16GB تو اس سے اپنی device کی پرفارمنس مزید اچھی ہوگی اسپیشلی جب آپ بہت زیادہ heavy task کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ upload time ہوتا ہے اس میں آپ کو delay ملتا ہے تو اس میں آپ کی بہت ہی quick apps open ہوں گی اور جب بھی ہم بہت زیادہ apps use کرتے ہیں switching کرتے ہیں different apps پہ تو background میں apps بہت زیادہ running میں ہوتی ہیں device پہ load پڑتا ہے device stuck ہوتی ہے delay ہوتی ہے slow نہ شروع جاتی ہے تو یہاں پر RAM بہت زیادہ کام آتی جب آپ کو پاس اچھی RAM ہوگی تو ظاہر ہے آپ کی device اچھی performance دے گی یہاں پر 256GB internal storage ہے تو storage style بھی آپ کو بہت اچھی دی گئی ہے کافی سارا data آپ اس میں store کر سکتے ہیں تو اب main اس کے highlight point کی طرف چلتے ہیں camera 64 megapixel RGBW اس میں camera دیا گیا ہے اب یہ RGBW camera specially اس purpose کیلئے ہے کہ اگر آپ low light photography بہت کرتے ہیں تو low light photography میں light کو adjust کرنا اس situation کو handle کرنا سب سے زیادہ مشکل کام ہے اگر آپ بہت زیادہ photography کرتے ہیں تو یہ RGBW کیا کرے گا کہ آپ کی low light photography کو بہت ہی اچھا بناے گا جتنی بھی light کی situation ہے اس کو balance کرے گا جہاں سے light کم یا تیز آ رہے ہیں اس کو balance کرے گا تو یہاں پر ایک اور چیز تو میں نے نوٹ کی وہ یہ ہے کہ HDR اس میں auto ہے یعنی کہ وہ auto ہی support کرتا ہے وہ آپ اس کو manually set نہیں کر سکتے تو HDR کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا پلے کرنا پڑے گا لائٹ کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی ٹرک سے آپ کو pictures لینی ہوں گی لیکن یہ ہے کہ overall جو camera کی pictures ہیں وہ بہت ہی شاندار ہیں میں کہنا چاہوں گی رات میں اگر آپ photography کرتے ہیں کیونکہ اس میں night portrait آپ کو دیا گیا ہے یہ night portrait master تو رات کی photography آپ کی کمال ہونے والی ہے اس smartphone سے especially portrait نے بہت اچھا پر فارم کیا especially edge direction کی میں بات کروں اور اس کے علاوہ یہاں پر 64 megapixels جو میں نے pictures لی ہیں وہاں پر بہت اچھی کیس نے skin tone دی ہیں nested photos دی ہیں softness بہت زیادہ نہیں بڑائیں آپ کو بتا ہے کہ آج کل بہت زیادہ جو camera میں especially beauty facts آ رہے ہیں یا portrait میں بھی آپ کو مل رہے ہیں اس میں softness بہت زیادہ کر دی جاتی ہے تو فیچرز ہی آپ کے جو ہے وہ prominent نہیں ہوتے ٹھیک سے یہاں پر بہت اچھا اس نے بیلنس کیا ہے لائک میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ٹیکنو نے اپنی Camon 20 series میں کیمرا پر بہت زیادہ کام کیا ہے جہاں تک ویڈیو کی بات ہے تو ویڈیو اس میں آپ کو ملتی ہے ٹوکے تک آپ جا سکتے ہیں ٹین اٹی بی کا اوپشن ہے ٹوکے تک کا اوپشن ہے ویڈیو کی سائٹ سے بھی اوکے ہے لیکن میں کہتا ہوں جو camera ہے photography ہے وہ زیادہ مجھے impressive اس کی لگی although video بھی ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اگر آپ videography سے کر رہے ہیں تو بھی آپ کی ٹھیک ٹھیک ہو جائے گی اور اس نے پورٹریٹ میں اتنا اچھا ریزرل دیا ہے کہ میں حیران ہو گئی انہوں نے اچھی پکچرز اس نے دیئے ہیں کہ میں کہتیوں کہ بھئی کمال ہو گیا ہے ٹیکنو نے بڑا اچھا کام کیا اس وقت فرنٹ کیمرہ پر بڑا اچھا کام کیا کیونکہ زیادہ تر جو vlogging ہوتی ہے یا ہم بہت زیادہ photography کرتے ہیں تو selfie camera بہت زیادہ use ہوتا ہے تو selfie camera پر بڑا کام کیا گیا ہے although آپ اس میں night photography بھی بڑی اچھی کر سکتے ہیں اگر آپ فرنٹ کیمرہ سے کر رہے ہیں اور فرنٹ کیمرہ پر بھی ویڈیو جو آپ کو ملتی ہے وہ 1080p اور 2G کی طرف آپ جا سکتے ہیں تو ٹھیک ٹاک stability مل جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ویڈیو اچھی نہیں ہے ویڈیو ایوریج ہے اگر میں اس کی photography کی بات کروں photography اس کی بہت اچھی ہے videography بھی آپ اس سے ٹھیک ٹاک کر سکتے ہیں but selfie camera اس کا کمال کا ہے اور اس کے اندر یہ سنسر شفٹ آپ کو دیا گیا ہے OIS Anti Shaking Technology اس میں یہ دی گئی ہے تو یہاں پر اگر بہت زیادہ آپ ویڈیو بنا رہے ہیں جس طرح آپ کا hand movement ہوتی ہے اسی طرح device بھی آپ کی زیادہ movement کرتی ہے تو ویڈیو جہاں وہ زیادہ اچھی نہیں آتی اس میں Anti Shaking آپ کو تکنالوجی دی گئی ہے آپ کی بہت سمودھ ویڈیو آپ کی records ہوں گی اور کیونکہ یہ سنسر شفٹ کرتا ہے اس سے یہ کہ آپ کی جو وہ فوٹوگریفی ہے ویڈیوگریفی ہے اس کے ریزرلز بہت اچھی آئیں گے اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کی بیٹری کی تو یہاں پر 33 وقت میں فاسٹ چارجنگ دی گئی ہے پانچ ہزار ایمیچ کی بیٹری کے ساتھ تو یہاں پر بیٹری بیک اپ جو ہے اس کا کافی اچھا ہے مطلب اگر آپ اس فون کے ساتھ آپ بڑا پلے کر رہے ہیں کیمرہ یوز کر رہے ہیں بہت زیادہ گیمیگ کر رہے ہیں تو یہ ایک دن آپ کا پورا نکال سکتی ہے یہ بیٹری لیکن آپ بہت زیادہ اگر ہیوی یوزر میں کہنا چاہوں گے کہ بس آپ سارا دین ہی فون میں لگے رہتے ہیں تو پھر زرہ سا ٹائم لے گی آپ کو سکسٹی ون تاوزن کی پرائس رنج میں یہ آئیڈیال ڈیوائس میں کہنا چاہوں گی اور اس وقت جو مارکٹ کی سیچویشن ہے اس کے ساتھ سے یہ بیس ڈیوائس ہے کیمنٹ ٹوئنڈی پرو میں جو مجھے اچھا لگا اس کی لکس بہت خوبصورت ہیں ڈیزائن بہت اچھا ہے میں اس کہہ دیں ہوں ہائلٹ چیز اس کے اندر اس کا کیمرہ ہے اس کا ڈیزائن ہے ڈسپلی ہے اور اس کے کیمرہ کی پرفارمنس مجھے بڑی پسند آئی اگر آپ اچھی فوٹوگرفی چاہتے ہیں اس پرائس میں آپ کو ایک اچھا فون چاہیے کیونکہ آپشن بڑے زیادہ ہیں آج کال آپ کو پتا ہے کہ اچھی پرائس میں گیمنگ کے لئے بھی آپ کو ایک اچھا option دیا گیا ہے اچھا کیمرہ دیا گیا ہے اچھی آپ فوٹوگرفی ویڈیوگرفی even کر سکتے ہیں اور اگر آپ بہت زیادہ اپنے ولوگنگ پر ایک ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں اس فون کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں لیکن میں کہتی ہوں کہ ٹیکنو نے واقعی انصاف کیا ہے پرائس کے ساتھ بھی اور اچھے فیچرز کے ساتھ جو ہمیں اس فون میں دیئے ہیں تو اگر آپ کے مائن میں کوسٹن ہے رگارڈن کیمنٹ وینڈی پرو مجھے ضرور بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں اسی طرح اپریشیٹ کیجئے کیپ وچنگ اللہ حافظ